موسیقی موسیقی میں بولی ووڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں بولی ووڈ کے لوگ سامنے آئے ہیں اور انہوں نے دلی کے ہائی کورٹ میں دو چینلز نیوز چینلز کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے جب یہ پروگرام میں ریکارڈ کر کے آپ کو سناتا ہوں جب یہ ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام تب تک ان دو چینلز پر کوئی ذکری نہیں ہے کہ ان پر کیس ہوا ہے کیوں ہوا ہے صرف ایک چینل ہے جس پر یہ بات چل رہی ہے ڈی ٹی وی یہ دکھا رہا ہے اور بہت ہی شالین طریقے سے ایک طرح سے جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے تو آپ کو شروع سے ہی کہا تھا دو چینلز جن پر یہ مقدمہ ہوا ہے ٹائمز ناؤ اور دوسرا وہ ریپبلک ٹی وی وہ بلکل خاموشیاں بھی تک انڈیا ٹوڈے ایک اور چینل ہے وہ دور سے بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا ہے وہ نہیں آیا ہے ہوا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے ایک دلی ہائی کورٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کیس دار کیا گیا ہے کہ کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جنہوں نے غیر ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کی ہے وہ بھی اس معاملے میں جو سوشان سنگھ راجبوت کا جو موت ہوئی تھی اس کی انویسٹیگیشن کو لے کر اب یہ جن لوگوں نے مقدمہ دار کیا ہے ان میں بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں بولی ووڈ کے آمیر خان شاروخ خان سلمان خان کرن جوہر عدت چوپڑا فرہان اکتر اور یہ انہوں نے دو چینلز کے خلاف مقدمہ دار کیا ہے ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز ناو یہ جو کیس دار کیا گیا ہے یہ ریپبلک ٹی وی عرنب گو سوامی اور ان کا ایک ریپورٹر ہے پردیب بھنداری اس کے خلاف کیا گیا ہے اور جو دوسرا ہے وہ ٹائمز ناو کے خلاف کیا گیا ہے اور راحل شریف شنکر اور نوی کا کمار خلاف کیا گیا ہے جو اس کے ٹاپ کے انکرز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چینلز ریپورٹنگ کرنا بند کریں یا ان کا جو ان کا گلہ دبا دیا جائے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کے الفاظ بومبے فلم انڈسٹری کے لیے انڈسٹری کا درجہ تو ہے لیکن ابھی بھی وہ سپیکلیٹیو ٹریڈ ہی ہے بہرحال بولی ووڈ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کے الفاظ بولی ووڈ کے لیے استعمال کیے گئے ہیں وہ ان الفاظ سے ہمیں سخت اعتراض ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پرپیچول اور مینڈیٹری انجنکشن from carrying on ریپورٹ آج and publication of material that violates applicable laws اور ایک ایسی روک لگا دی جائے ان چینلز پر کہ جو اس طرح کی ریپورٹنگ جو قانون کے خلاف جاتی ہو وہ نہ کی جائے اور انیس سو چورانوے کا جو پروگرم کورڈ ہے یہ اعتراض ہے اس میں یہ ہے واقعی بھوا بھی تھا آپے سے باہر ہو گئے تھے یہ دو چینل کے بہت سے لوگ جو لفظ استعمال کیے انہوں نے وہ ہیں ڈرٹ فیلت سکم ڈرگیز یہ بولی ووڈ کے لوگوں کے لیے ڈرٹ فیلت سکم ڈرگیز اور اس کے علاوہ یہ it is bollywood where the dirt needs to be cleaned یہ بولی ووڈ یہ جہاں سے گندگی کی صفائی ہونے چاہیے دوسرا ہے انہوں نے آپ کو کچھ نام تو بتائے میں اور نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں آمیر خان جو میں نے آپ کو پتا ہے آمیر خان شاروخ خان سلمان خان کرن جوہر عزتے چوبڑا فرہان اکتر اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ ہیں producers guild of india اس پہ سارے producers آ جاتے ہیں چونترس production houses ہیں the cine and tv artist association ad lab films ajay devgan films anil kapoor films and communication network arbaaz خان productions ashutosh govarikar productions excel entertainment kabir khan films nadia ڈوالا grandson entertainment rakesh om prakash pictures reliance big entertainment rohit shetty pictures roy kapoor productions vino chopra films and vishal bharadwaj films یعنی ایک طرف یہ ساری فوج ہے دوسرے طرف دو چینل ہیں ایک چینل کے پیچھے کی جو پیسے کی طاقت ہے اس کے بارے میں زیادہ شیورٹی نہیں ہے کہ ایک جو پرموٹر ہے اس کی سی بھی لیں سیکریوٹی ایک چینل بورڈ آف انڈیا اس کی ٹریڈنگ بھی اس پر بھی روک لگائی ایسا سننے میں آیا میں ریپبلک ٹی وی کی بات کر رہا ہوں دوسرے طرف ٹائمز آف انڈیا کا بہت بڑا گھر آنا ہے اب دیکھئے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ دونوں جو ریپبلک ٹی وی اور ٹائمز نہ ہو اس شرینی میں ان کو گنا جاتا ہے کہ یہ تو سرکاری میڈیا ہے درباری میڈیا ہے ٹھیک ہے تیسرا انڈیا ٹوڈے جو بلکل دور سے تماشا دیکھ رہا کاموش ہو کر اس کو بھی اسی شرینی میں گنا جاتا ہے ادھر جو بولی ووڈ کے جو جتنے بھی کہا گیا ہے یہ تمام لوگ بہت خوش ہوتے ہیں سرکار کے نزدیک آنے میں فورٹویں کھچوانے میں سیلفز کھچوانے میں اب یہ دونوں آمنے سامنے ہیں ایک تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دونوں کی لڑائی میں مطلب دو بلیوں کی لڑائی میں بندر کون بنتا ہے دوسرے یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے صرف دو چینلز کی وجہ سے پورا میڈیا بدنام ہوا ہے حقیقت ہے کہ سارا ہمارا ذات میڈیا جیسا سرکاری اور درباری ہے کیوں کیونکہ مجبوری ہے کل ملا کر تین سو بیانوے نیوز چینلز ہیں ہمارے ہم تین سو بیانوے نیوز چینلز ہیں اور پانچ سو چھبیس نون نیوز چینلز ہیں اب ان کو سرکاری ویگیابند بہت بڑی تعداد میں جاتا ہے جو نربھر کرتا ہے تی آر پیس پر تی آر پی پر الگ سے ویواد چل رہا ہے جس میں ریپوبلک ٹیلیویزن شامل ہے ہم ٹی آر پیس کا ذکر کر رہے ہیں ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ٹی آر پیس کا ذکر ٹی لیویزن ریٹنگ پوائنٹس جیسے بولتے ہیں کہ کس طرح سے منپلیٹ کی گئیں پہلے بھی شو کر چکے ہیں اس میں میں نے بہت کچھ اس میں بتایا تھا کہ کس طرح سے جو پورا کیس ہوا ہے ریپوبلک ٹی وی کی طرف سے کیسے مطلب ٹی آر پیس کو منپلیٹ کیا گیا اور کیسے ہنسا نام کی کمپنی کے جو ایکس ایمپلوئیز انہوں نے قبول کیا ان کو جیل بھی بھی جا گیا چار لوگ کو کیسے میرے ایک دوست نے پرنجوے گواہ ڈھا کرتا انہوں نے بھی میرے ان سے بات ہو رہی تھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے مطلب جو سیمپل سائز ہوتا ہے وہ ریپرزنٹیٹیٹیو تو ہونا چاہیے مطلب کم سے کم وہ پراتینی دھتو تو کرے بتا تو چلے مطلب جہاں ایک سو پینتیس کروڑ کا دیش ہے کم سے کم پینتیس چالیس کروڑ کے قریب گھروں میں ٹیلیویزن ہے اور آپ صرف دوہزار کے قریب پیپلز میٹر لگا رہے ہیں وہ بھی ایسے گھروں میں لگا رہے ہیں جہاں پر مطلب انگریزی سمجھے نہیں جاتی نیوز دیکھیں نہیں جاتی تیکھتا آپ ان کو دوہزار سترہ کی بھی ایک رپورٹ ہے کہ نئے ٹیلیویزن خرید کر دیے جا رہے ہیں کہ آپ کا بجلی کا بل بھی دیں گے آپ کا ٹیلیویزن بھی یہ رہا اور اس کے علاوہ سبسکرائب بھی ہم کر رہے ہیں اور چار سو روپیہ آپ کو ملے گا صرف یہ والے چینل چلاتے رہیے مطلب دوسرے چینل نہ چلائی ہے یہ چینل چلاتے رہیے تو ٹی آئر پیز اس طرح سے منیپلیٹ کی رہے ہیں یہ پرون جگوہ تھاکرتہ کو بھی کہنا ہے اور لوگ بھی ایسے کہتے آئے ہیں کافی کچھ مطلب باتیں سامنے آئی ہیں سیکشن لگائے گئے ہیں چار سو بیس اور چار سو نو چار سو نو جو ہے وہ کرمینال بریچ اف ترسٹ ہے بای پبلک سرون اور بای بینکر مرچنٹ اور ایجنٹ اف دی انڈین پینل کورٹ اور چار سو یہ تو چار سو نو ہے چار سو بیس ہم سب جانتے ہیں چیٹنگ ہے اور دسانسلی انڈیو سنگ ڈیلیوری آف پروپٹی ملک دھوکہ دھڑی ہم چار سو نو کی بات کریں گے کہ وشوازگات کیسے ہوا ہے وشوازگات ایسے ہوا ہے کہ ان چینلز کو جو سرکاری وگیعاپن گئے ہیں وہ سرکار کے خزانے سے گئے ہیں سرکار کا خزانہ آپ اور میں بھرتے ہیں سرکار کا خزانہ غریب سے غریب آدمی بھی بھرتا ہے جب وہ نمک کی تھیلی خریدتا ہے اس میں بھی جی ایس تی ہوتا ہے جیسے پہلے سیلز ٹیکس ہوتا تھا ایکسائز ٹیکس ہوتا تھا اب جی ایس تی ہوتا ہے نمک کی تھیلی میں بھی جو غریب سے غریب آدمی بھی کھاتا ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے تو سرکاری خزانہ جسے ہم بولتے ہیں وہ سرکاری نہیں ہے وہ ہمارا خزانہ ہے اس خزانے سے ان چینلز کو جو تی ار پی منپلیٹ کر رہے ہیں کیسے کیسے مطلب وگیعاپن جاتے رہے ہیں بڑے بڑے وگیعاپن سرکاری میں چھوٹا ساپ کو بتاؤں یہ انین ایکسپریس نے آر ٹی آئی کے ذریعے یہ جانکاری کا ٹھیک ہے سن دوہزار چونہ دوہزار پندرہ دو سو سینتالیس کروڑ روپے کین سرکار نے خرچ کیے اپنے وگیعاپنوں پر ٹیلیویزن کے یہ صرف ٹیلیویزن کی بات کر رہا ہوں میں پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں دوہزار پندرہ دوہزار سولہ میں اسے اگلے سال دو سو اسی کروڑ روپے خرچ ہوئے ہمارے ہیں دوزار سولہ دوزار سترہ میں دو سو اسی کروڑ ہی خرچ ہوئے ہمارے دو سو اسی کروڑ دوزار سترہ دوزار اٹھارہ میں ایک سو چون کروڑ خرچ ہوئے اس کے بعد کی فگرز ابھی تک نہیں ہیں کہنے کا مطلب ہے بھی کہ ہمارا پیسہ ان چینلز پر خرچ کیا گیا جو ٹی آئر پی کو منپلیٹ بھی کرتے ہیں اور جو سرکاری بھی ہیں جو درباری بھی ہے یہ وشواز گھات ہے چینلز دوارہ بھی اور سرکار کو شاید معلوم نہیں تھا بینیفیٹر ڈاؤ دیتے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ ٹی آئر پیز منپلیٹ ہو رہی ہیں اب تو معلوم چل گیا کیا اب بھی کل قدم اٹھایا جائے گا کہ سرکاری وگیعپن کم سے کم نہ جائیں غیر سرکاری وگیعپنوں نے شروعات کر دی ہے کمپنیوں نے جو غیر سرکاری کمپنیاں ہیں جیسے بجاج والے ہیں انہوں نے اپنے وگیعپن دینا بند کر دیا ہے خاص چینل کو کیا سرکار بھی ایسا کرے گی دیکھنا باقی ہے روز کی طرح ہمارے شو کا سماپن ایک قویتہ سے پچھلے جو آخری ہم نے اپیسوٹ کیا تھا اس میں یہ بات ہم نے ایک بار پھر اٹھائی تھی کہ اگر جو جتنی جنسن کیا ہے مہلاؤں کی اس کے حساب سے ستہ میں بھی ان کی حصے داری ہو اگر رکنا بھی جائیں تو بہت بڑے ستر پر ان پر روکتام لگ سکتی ہے نربھائی جیسی گھٹنائیں بہت بڑے ستر پر روکتام لگ سکتی ہے اگر جتنی جنسن کیا ہے تعداد ہے مہلاؤں کی اسی تعداد میں ان کو ستہ میں حصے داری دی جائے سٹیکھولڈر بنایا جائے چاہے وہ سروچ ستہ ہو نیچے تک گاؤں تک کی ستہ ہو ٹھیک ہے اگر ان کو جنسن کیا میں جو ان کا انوپات ہے جو ان کی ریشو ہے اس کے حساب سے حصے داری دی جائے تو اسی سلسلے میں میں ایک قویتہ سنا رہا ہوں ڈاکٹر گوھر رضا کی قویتہ ہے عرص کیا ہے یہ کاروان نکل پڑے ہیں منزلوں کی چاہ میں یہ کاروان نکل پڑے ہیں منزلوں کی چاہ میں یہ منزلوں پہ جا کے ہی رکیں گے دیکھتے رہو تمہیں جنون ہے کہ ہم گھروں میں ہی دبے رہیں تمہیں جنون ہے کہ ہم گھروں میں ہی دبے رہیں نکل پڑے ہیں دیکھ لو چلیں گے دیکھتے رہو پچاس فیصدی نے یہ کہا ہے دیش ہم بھی ہیں ویسے پچاس نہیں پچاس سے تھوڑا کم ہے عورتوں کی جو جنسن کیا ہے پچاس فیصدی نے یہ کہا دیش ہم بھی ہیں ہمارا حق ہے دیش پر کہیں گے دیکھتے رہو برابری کی مانگ پر وہ اس قدر خفا ہیں کیوں برابری کی مانگ پر وہ اس قدر خفا ہیں کیوں ہمارا حق ہمارا حق ملے گا دیکھتے رہو یہ کشم کش یہیں تلک نہیں 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 یہ کشم کش یہیں تلک نہیں 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 برابری کو پا کے ہی رکیں گے دیکھتے رہو یہ قویتہ لکھی گئی تھی سن دوہزار دس میں یعنی دس سال پہلے تب صرف 33% محلہ ارکشن کے لیے ویمن ویزیویشن کے لیے جو ایک کیمپین چل رہا تھا اس دور میں لکھی گئی تھی آج بھی یہ کتنی پراسنگیق ہے آپ دیکھتے رہو ہم بھی دیکھ رہے ہیں نمازکار اب خبریں پائیے سب سے پہلے ہمارے موبائل نیوز اپلیکیشن پر انڈرویڈ یا آئی او ایس پلیٹ فارم پر جائیے ایچ ڈیو نیوز نیٹ ورک کو سرچ کیجئے ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اپنی سویدھا نسار بھاشا کا چین کیجئے خبروں کی بھیڑ میں اپنے کام کی خبر پاتے رہیے موسیقی بھاری 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 موسیقی